موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم میں ہوں آقل بطاری امید ہے آپ تمام لوگ خیرے سے ہوں گے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام لوگوں کے درجات بلند کرے تمام لوگوں کی دعاوں کو قبول کرے اور تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے آج ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو بھروقت ملے ناظرین چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے جب انسان نے پہلے پہل اس زمین پر قدم رکھا تو اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کے زندہ رہنے کے لئے تمام سمان پیدا فرمایا پانی آگ اور مٹی یہ انسان کی بنیادی ضرورت تھی اس کے بغیر تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا انسان کے جسم میں قوت پیدا کرنے کے لئے کھانا بھی ضروری تھا اس لئے اللہ نے پھل پھول میوے پودے ہرے بھرے درک پیدا کیے اس کے علاوہ سر اٹھائے بلند و بالا پہاڑ روان دماغ گنگناتے ہوئے چشمیں بل خاتے دریاں بکریاں سمندر چاند سورج ستارے غرض ہے کہ وہ ہر چیز جو انسان کے زندہ رہنے کے لئے ضروری تھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ان سب چیزوں کے علاوہ وہ انسان کے آرام اور سہولت کے لئے اور چیزوں کی بھی ضرورت تھی وہ بھی پیدا فرمایا زمین آسمان کے اندر بے شمار چھپے ہوئے خزانے اور وسائل ہیں مثلا لوہا چاندی ابرک تیل کوئلہ اور گیس ہیں یہ تمام چیزیں انسان کی ضرورت کی ہیں ان سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے ان تمام چیزوں کو زمین کے اندر سے نکالنے اور دریافت کرنے کے لئے ایک ایسی زیعقل اور علم رکھنے والی ہستی کی ضرورت تھی جو ان تمام چھپی ہوئی اور اوجھل چیزوں کو ڈھون کر نکال لیں اور اپنے ہی کام کے لئے کرامت بنائیں یہی ہستی جسے انسان کہا جاتا ہے انسان کو اللہ نے اکل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی پھر دنیا میں بھیجا سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے انسان کے نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی اور تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لئے ارادہ ظاہر کیا اور فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اس پر فرشتوں نے اعتراض کیا اور کہا کیا آپ زمین پر انسان کو پیدا کرنے والے ہیں انسان تو زمین پر فساد برپا کرے گا اور خون بھائے گا ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرا شکر بجالاتے ہیں کیا عبادت کے لئے کافی نہیں اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے پھر اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلہ بنایا پھر اسے سوارہ اور اسے مناسب شکل دی اس کے جسم کا ہر حصہ خوبصورتی کے ساتھ بنایا پھر اسے مٹی کے پتلے میں اللہ نے اپنی روح پوکی پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو فرشتوں نے جواب دیا ہم نہیں جانتے سب سے زیادہ تو آپ جاننے والے ہیں ہم تو بس اتنا ہی علم ہیں جو آپ نے ہم کو سکھایا ہے آپ بڑے علم اور برکت والے ہیں اللہ نے آدم سے کہا اے آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتائے تو آدم کے علم میں تمام باتیں آگئے آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیئے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے اندر کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو سب کا علم لگتا ہوں اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا غرور کرنے والوں میں سے تھا اللہ تعالی نے پوچھا تجھے کس چیز نے پوشیدہ سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا ابلیس نے کہا کہ آپ نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا ابلیس کے معنی مایوس اور نا امید ہونا اسی لیے کہا گیا کہ جو شخص اللہ سے نا امید ہوتا ہے وہ ابلیس کے تابع ہوتا ہے جو لوگ ابلیس اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ پست حمت ہوتے ہیں جو فرائز ان کے ذمہ ہوتی ہیں وہ ادا نہیں کرتے اور زلیل و خور ہوتے ہیں جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا تو آسمان سے اتر تو نے تکبر کیا اور تو زلیل و خور ہوا ابلیس نے کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک محلت دیجئے اس پر اللہ نے فرمایا تجھے محلت دی گئی ابلیس نے کہا میں تیرے بندوں کو گمرا کروں گا اور ہر طرف سے ایک کو گھیروں گا وہ تیرا شکر بھی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جو کچھ کھانا ہے فراغت سے کھاؤ اور ایک خاص درک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس درک کی طرف نہ جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بیوی ہوا آرام سے رہنے لگے تو شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درک کے قریب جانے سے اس لئے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندہ رہنے لگو میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں شیطان کے قریب میں آکر حضرت آدم اور ہوا نے درک کا پھل چکھا تو دونوں بہشتی لباس سے محروم ہو گئے ان کے جسم سے بہشت کا لباس اتر گیا دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا کیا میں نے تم دونوں کو اس درک کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے حضرت آدم اور ہوا دونوں سے گلتی ہوئی انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا اس گلتی پر دونوں کو سخت ندامت ہوئی آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی طلب کی اور دعا کی اے میرے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا اگر آپ ہم پر رحم کریں اور ہماری مغفرت نہ کریں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا کو زمین پر اتار دیا اور کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور ایک خاص وقت تک تم دونوں کو زمین پر رہنا ہے میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص اس ہدایت کو مانے گا انہیں کسی بات کا اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم جو میری نحسیت سے مو مڑے گا اس کے لئے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھائیں گے جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو وہ فرشتوں کی پاقیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے اس لئے دل اداس رہنے لگا آپ نے اللہ سے دعا کی اور عرض کیا کہ میں تو فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں اس پر اللہ نے فرمایا آپ مکہ معظمہ جائیں وہاں میرا گھر تعمیر کریں اس کا تواف کریں اور نمازیں پڑھیں چنانچہ آپ علیہ السلام جبرائیل امین کے ساتھ مکہ معظمہ گئے وہاں کعبہ کی بنیاد رکھی نماز پڑھی اور تواف کیا حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس کا کام اللہ نے کرنے سے منع فرمایا ہے وہ نہ کریں جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہی کریں یہی عبادت ہے عبادت نیکی ہے نیکی عبادت ہے اللہ پاک زدوا ہے اللہ پاک ہمیں دین و دنیا میں کامیابی اتا کرے اور حضرت آدم علیہ السلام اور دنیا میں جتنے انبیاء کرام آئے ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد ملتے ہیں ناظرین دوسری اگلی ویڈیو میں حضرت نحو علیہ السلام کی قصے کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نکبان